کتابوں کی تلاش مطالعہ کی ضرورت علم اضافہ ہوگا ان تمام چیزوں کی وجہ سے کیا ہوگا جناب کتابوں کی تلاش کریں گے کہ جہاں آپ کو اچھا میٹر ملے آپ کو علمی مواد ملے اس کے بعد مطالعہ کی ضرورت پیش آئے گی چونکہ جو چیز آپ ایک دفعہ پڑھ چکے اسے دوبارہ پھر وہاں پر اسی جگہ پر نہیں پڑھیں گے اس کی وجہ سے آپ کا مطالعہ بھی بڑھے گا تیسری چیز کیا ہے کہ علم اضافہ ہوگا تمام نئی چیزیں تمام نئے علوم تمام نئی گفتگو تمام نئے تجربات مراحل تمام وہ علمی جو ستون ہے ان کو اور ان راستوں کو تائے کرنے کی آپ کی ایک نئی جستجو ایک نیا مرحلہ ایک نیا راستہ جو ہے وہ آپ کو سیکھنے کو ملے گا ان تمام چیزوں کو اپنے ساتھ لے کر ٹھیک ہے جی ہاں بابا کوئی سوال کوئی مشکل یہاں تک لیا رہے چلیں جی اگلے مرحلے میں ہاں بھی اور نواز صاحب دوسرا گزینہ کیا تھا ہاں ہاں بھئی ہاں جی کیا آکے ہوئے کی بلا پہلا ہاں جو ڈوڈے جڑا پوائنٹ آنا اور مدلہ سکتے کیا کہتے ہیں ضرور ہی ہیں ہاں جی سید محسن ہاں جی میں ٹھیک ہوں ٹھیک ہے جی دوسرا ہمارا گزینہ تھا کہ مجالس کے لئے کون سی چیزیں ہمارے لئے ضروری ہیں کہ جن کی ہم ریایت کر کے ہم اپنے آپ کو ایک اچھا مبلغ ایک اچھا خطیب ایک اچھا در سے اخلاق دینے والا ایک اچھا دین کا جو ہے وہ حق ادا کرنے والا یا ایک اچھا اپنے آپ کو عالم ظاہر کرنے کے لئے یا اپنے آپ کو ڈلیور کرنے کے لئے یا دوسرے لوگوں تک پہنچانے کے لئے ان تمام چیزوں کو ریایت کرنے کے لئے ہمیں کیا ہے مجالس کے لئے کون سی چیزیں جو ہے وہ ہمارے لئے ضروری ہیں جس کی وجہ سے ہم ان تمام مراحل تک پہنچ سکتے ہیں اور لوگوں کو ہم دین کی طرف ترغیب دے سکتے ہیں اور ان کو کچھ سکھا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس میں جناب اسی دوسرے گزینے میں اب ہمارے پاس تین چار چیزیں ہیں جو ہمارے لئے ضروری ہیں ٹھیک ہے شخصیت کا ہونا یا بننا پہلے نمبر پر یہ ہے ٹھیک ہے جی دوسری چیز ہے ہمارے لئے علم ٹھیک ہے جی اور تیسری چیز جو ہے وہ ہمارے لئے ہے تجربہ اور مباحثہ علم یہ تمام تین مراحل ہمارے لئے ضروری ہیں ابتداء میں مجالس کے لئے جو چیزیں ضروری ہیں اس میں پہلی چیز کیا ہے اپنی شخصیت کو امادہ کرنا تیار کرنا شخصیت کیسے بنیں گے ہر وہ بندہ جو اس معاشرے میں آتا ہے وہ ایک شخص ہے وہ ایک انسان ہے ٹھیک ہے روزانہ اس دنیا میں اس اللہ کی بھری ہوئی کائنات میں روزانہ ہزاروں شخص مرتے ہیں لیکن کبھی بھی شخصیت نہیں مرتی ذہن میں آرہی ہے بات شخص مر جاتا ہے لیکن شخصیت نہیں مرتی وہ کیسے مثلاً آیت اللہ نائنی کو دیکھ لیں خود شخص چلا گیا ہے لیکن شخصیت باقی ہے آیت اللہ خمینی کو دیکھ لیں خود شخص چلا گیا ہے لیکن شخصیت باقی ہے ٹھیک ہے جی آیت اللہ خوئی کو دیکھ لیں شخص چلا گیا ہے لیکن شخصیت باقی ہے ہمارے لئے آیت اللہ مقتدہ سزر کو دیکھ لیں شخص چلا گیا ہے شخصیت باقی ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے نا یعنی جتنی بھی ہستیاں ہیں جتنی بھی برگزیدہ ہستیاں ہیں جتنی بھی علماء ہیں فقہاء ہیں اکلاہ ہیں فلسفی ہیں علم کلام میں جو ہے وہ مہارت رکھتے جو بھی اپنی اپنی شخصیت باقی رکھے گئے ہیں چھوڑ کے گئے ہیں علم کا یہ فائدہ ہوتا ہے علم ہمارے لئے صدقہ جاریہ ہے وہ صدقہ جاریہ کیا ہے کہ آپ اس میں کچھ کام کر کے جائیں جیسے پچھلے دروس میں بھی کہا ہے علم وہ کوئی فائدہ نہیں دیتا تو صرف سینے میں ہو علم وہ ہے جو آپ دوسرے لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور وہ صرف ممبر سے نہیں ہے ضروری نہیں ہے کہ صرف ممبر سے تدریج سے بھی آپ علم پہنچا سکتے ہیں تبلیغ سے بھی آپ علم پہنچا سکتے ہیں مسجد سے بھی آپ علم پہنچا سکتے ہیں امام بارگاہ سے بھی آپ علم پہنچا سکتے ہیں ایک چھوٹی سی محفل سے بھی آپ علم پہنچا سکتے ہیں یا آج الیکٹرونک دور ہے اس میں بھی آپ کیا کر سکتے ہیں علم پہنچا سکتے ہیں اور آخری ہمارا جو نکتہ ہوگا وہ سوشل میڈیا اور الیکٹرونک اعتبار سے جو آج کل تبلیغ کی ایک روش یا انداز چل رہا ہے اس کے اوپر ہم انشاءاللہ روشنی ڈھال کے اس کو اختتام کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر کیا ہے شخصیت کا ہونا یا بننا شخصیت کا ہونا شخصیت کب ہوگی وہ تب ہوگی جب آپ کسی شعبے اور کسی فیلڈ سے اپنے آپ کو مختص کریں گے کیسے مثلا اگر میں جناب سکول میں ایم بی بی ایس کرتا ہوں تو مجھے کس شعبے سے ریلیٹڈ کر دیا جائے گا ڈاکٹری سے جناب ٹھیک ہے جی اگر میں آئی سی ایس کرتا ہوں تو پھر مجھے کس سے ریلیٹڈ کر دیا جائے گا جناب ٹھیک ہے نا یعنی یہ تمام مراحل جو ہیں ہمیں ایک ایک فیلڈ کے ساتھ ایک شعبے کے ساتھ مختص کر دیتی ہیں اس کے بعد پھر ہمارا تشخص بننا شروع ہو جاتا ہے اسی طرح علم دین میں جب آپ آتے ہیں علم دین میں آل راونڈر ایک طالب علمی ہیں لیکن اس طالب علم کو شخصیت بننے کے لیے یا شخصیت ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا یعنی یا فلسفی ہونا پڑے گا یا علم کلام میں اس کی مہارت ہو یا فق میں اس کی مہارت ہو یا فلسفے میں اس کی مہارت ہو یا علم نحو صرف پر اس کی مہارت ہو یعنی کسی ایک عائصہ شعبے میں اپنا تشخص بنائے اپنی شخصیت کو برقرار اپنی آپ کو شخصیت بنائے ٹھیک ہے جیسے مثال کے طور پر ایت اللہ شبہری زنجانی ہیں یہاں پر حرم میں جو ہے وہ امام جمع جماعت ہیں ٹھیک ہے رہے بھی ہیں تو وہ کیا ہیں وہ فق میں اتنا ماہر ہیں کہ ان کے پائے کا فق میں کوئی بندہ نہیں ہے انہوں نے اپنی شخصیت بنائی ہے ایک چیز سے اپنے آپ کو مختص کیا ہے ٹھیک ہے علم ہمیں مختص نہیں کرتا ہے علم کی کوئی حدود نہیں ہے ٹھیک ہے نا لیکن اپنے آپ کو ایک تشخص دینے کیلئے کسی نہ کسی چیز کا سہارا لینا ضروری ہے سہارا لینا پڑتا ہے ٹھیک ہے اس وجہ سے اپنے آپ کو پہلی چیز کیا ہے شخصیت بنائیں شخص سے شخصیت بنیں علم میں فلسفے میں علم کلام میں فیک میں نہاو صرف میں جناب ممبر پہ تدریس میں ٹھیک ہے نا جناب ان تمام مراحل میں مثال کے طور پر اور بھی بہت ساری چیزیں بہت سارے شعبے بہت سارے مراحل ہو سکتے ہیں دوسری چیز کیا ہے جناب علم اب آپ سوال کر سکتے ہیں کہ بھی شخصیت بننے سے پہلے جب ہماری گفتگو علمی اعتبار سے ہو رہی ہے تو علم پہلے آنا چاہیے تھا پہلے شخصیت بننا کیوں ضروری ہے ٹھیک ہے آغا ابراہیمی صاحب کتاب فرماتے ہیں اس وجہ سے ضروری ہے کہ علم کا مرحلہ بعد میں آتا ہے شخصیت بننے کا پہلے آتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے اپنے آپ کو اس کے ساتھ اس فیلڈ میں اس دھانچے میں اس حالت میں اس کنڈیشن میں ڈھالنا پڑے گا آپ کو تب جا کے آپ علم کے مرحلے پر پہنچیں گے یعنی علم حاصل کر کے کوئی اگر شخصیت بننا چاہتا ہے بغیر کسی تشکیز کے تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم نے کل درس اخلاق والی قراز میں بھی بیان کیا تھا کہ وہ ایسے ہے کہ جیسے جناب جو ہے وہ ہوائی جات چلانے والا پائلٹ جو ہے وہ چلاتا رہے اس کو اپنی منزل کا پتہ نہ ہو تو بیل آخر اس کا نتیجہ کیا ہے ہلاکت ہے ٹھیک ہے جب اس کو اپنی منزل اور مقصد کا پتہ نہ ہو اور وہ چلتا ہی رہے تو وہ کبھی بھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچے گا اس وجہ سے شخصیت ہونے کے لیے اور شخص سے شخصیت میں تبدیل ہونے کے لیے آپ کو اپنی فیلڈ اپنا شعبہ مشخص کرنا پڑے گا چاہے وہ جیسے ہم نے پچھلے دروس میں بھی گزشتہ میں بیان کیا تھا کہ علم کی دوکش میں ایک علم عبدان ہے ایک علم عدیان ہے کہ عدیان والے میں جائیں گے تو آپ کے ایک الگ تشخص بنے گا جبکہ وہ عدیان میں سے ہی ہے عبدان عدیان کے ہی جزم میں سے ہے لیکن یہ ہے کہ اس کی ایک برحال ظاہران اس کی ایک حالت بنائی گئی ہے ٹھیک ہے اس وجہ سے شخصیت ہونا ضروری ہے شخصیت ہونے کے لیے اپنے آپ کو معین اور مشخص کرنا ضروری ہے کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے میں نے فلسفی بننا ہے میں نے علم کلام کا ماہر بننا ہے میں نے جنا فقہ کا ماہر بننا ہے میں نے فقی بننا ہے میں نے مشتہد بننا ہے میں نے مرجے بننا ہے اپنی منزل کا تشخص کرنا ضروری ہے اپنے مقصد کا اور اپنی منزل کا تعین کر کے پھر آپ علم کی وعدی میں آئیں اس کے لئے تگو دو کریں اس کے لئے اپنے آپ کو آمادہ کریں تیار کریں اب آپ نے فلسفی بننا ہے فلسفی بننے کیلئے کیا ہے پھر آپ فلسفے سے ریلیٹڈ تمام اس لائن کو اور اس کنڈیشنوں کو لے کے چلیں اپنے ساتھ پھر یہ نہ ہو کہ آپ کی منزل فلسفہ ہوا آپ جناب جو ہے وہ پی ایش ڈی کرنا شروع کر دیں جناب اللبی کرنے میں وقالت کا کورس شروع کر دیں جب وقالت کا کورس کر کے پھر آپ جناب کبھی بھی فلسفی نہیں بن سکتے ہیں یا مثال کے دور اور آپ نے ڈاکٹر بننا ہے تو پھر آپ جناب جو ہے وہ نہ وہ صرف کا علم اور اس کی ڈگری حاصل کر کے پھر آپ ڈاکٹریٹ کے ڈاکٹروں کے پاس چلے جائیں کہ جناب مجھے ڈاکٹر ہونے کی ڈگری دے دیں اور میں جو ہے ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہوں تو وہ آپ کو کبھی نہیں مانیں گے ٹھیک ہے کیونکہ وہ آپ کی فیلڈ آپ کا شعبہ آپ کا تشخص وہاں پر نہیں ہے وہاں پر آپ نے علم حاصل نہیں کیا ہے بلکہ جس چیز میں آپ جس شعبے میں اپنے آپ کو شخصیت بنانے کے لیے علم حاصل کریں گے وہ اس کے ساتھ ضروری آئے گی اب ان دو چیزوں کے بعد پھر تیسری چیز کیا ہے تجربہ جسے اگر ہم اپنی دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے اس کو اگر واضح کرنا چاہیں تو پریکٹیکل اسے کہتے ہیں ڈاکٹر بننے کے بعد پریکٹیکل انجیدنگ کرنے کے بعد پریکٹیکل مولوی بننے کے بعد پریکٹیکل ٹھیک ہے جس فیلڈ میں جائیں گے اس کے بعد آپ کا تجربہ آپ کا پریکٹیکل جو ہے وہ ضروری ہے یعنی عملی جامع پہنانا اس کے اوپر عمل کرنا اگر آپ نے علم دین حاصل کیا ہے تو پریکٹیکل کیا ہے پبلک میں ڈیلیور کرنا لوگوں تک پہنچانا ان کی اصلاح مقصود ہے آپ کی تدریس ہو تبلیغ ہو ٹھیک ہے نا جی ایک سکولر ہو یا ایک ریسرچر ہو ایک معرخ ہو ایک محدث ہو ایک معلم ہو جس کنڈیشن میں بھی جائیں گے وہاں پر کیا آئے گا آپ کا تجربہ کام آئے گا تجربہ حاصل کرنے کے لئے کیا ہوگا مباحثہ علمی آپ کے لئے ضروری ہے مباحثہ علمی کیا ہے جیسے آپ لوگ ہم لوگ ابھی بیٹھ کے کر رہے ہیں یا گفتگو کر رہے ہیں یا کلاس داری ہو رہی ہے یا جنابی سال کے طور پر اپنے دوستان کے ساتھ اسی سے موضوع سے ریلیٹڈ جب آپ ابحاث کریں گے تو اسے آپ کو نئی چیزیں سیکھنے کو ملیں گی نئی چیزیں سیکھنے سے کیا ملتی ہیں مثال کے طور پر پبلے کے پبلے سے آپ جب آپ مباحثہ علمی